بسم اللہ الرحمن الرحیم بہاول پردے بھیڑوں پہ بھراؤ آپ سب کو آپ کی بیٹی اور بہن مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم اور آپ کو آپ کے قائد محمد نواز شریف محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم بہاول پر والو آج آپ نے کمال کر دیا کمال کر دیا ماشاءاللہ تقریب میں بات میں کروں گی پہلے میرے ساتھ مل کر بہاول پر زندہ باد کا نعرہ لگا دو بہاول پر بہاول پر آپ کو پتہ کہ میں تقریباً دو بجے سعود مجید صاحب کے گھر سے نکلی تھی چلے بس کریں بعد میں چلانا میں تقریباً دو بجے بہاول پر میں سعود مجید صاحب کے گھر سے نکلی تھی اور اب کیا ٹائم ہو گئے آٹھ آٹھ بج گئے آٹھ بج گئے دو بجے سے لے کے آٹھ بجے تک بہاول پر کے لکھوں ہزاروں نے لکھوں مجھے سر پر میرے ساتھ چلے ماشاءاللہ اور بہاول پر والو اتنی محبت اتنی شکت دی آپ نے مجھے کہ میں نے کنٹینر کے اوپر سے کھڑے کر محمد نواز شریف صاحب کو ویڈیو کال کی اور میں نے کہا یہ دیکھیں اپنے چانے والوں کا سمندر یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں بہاول پر والو محمد نواز شریف آپ سے بہت ٹوٹ کے محبت کرتا ہے اور آج آج آپ نے نواز شریف کی محبت کا جواب پہلے سے بھی بڑھ کے دیا زندہ باق بہاول پر زندہ باق اور میں بہاول پر والو میں یہ کہنا چاہتی ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ منانا پرزر ایمان صاحب اگر آپ اکم کریں تو بہاول پر کا یہ ٹھاتھے مارتا ہوا سمندر اگر میں اس کا رخ اسلام آباد کی طرح موتوں تو کیا ہوگا مہنگائی کے پنگائے ہوئے پہلے مجھے یہ بتاؤ ہاتھ ہٹھا کے کہ مہنگائی سے کون کون تنگ آیا ہوئے تو اگر جمہوریت کے چانے والے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر ووٹ کو عزت کی عزت چھیننے کے لیے بیتاب اگر اس سمندر کو آج میں اسلام آباد کی طرح موڑ دوں تو جالی وزیراعظم یاد رکھے اس کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اور اور آج میں آج ہم باقی موتیں بات میں کریں گے لیکن میں آج آپ کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے میں جانتی ہوں مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھاول پر جاؤ اور لوگوں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑیو اور ان کو بتاؤ کہ میں اپنے لوگوں کے لیے جو مہنگائی سے پس رہے ہیں جو اس جالی حکومت کی نالائکی سے پس رہے ہیں میں ان کے لیے لڑوں گا اور انشاءاللہ ان کا حق ان کو دلوا کے رہوں گا سب ملکے میرے ترامے بن کریں آج اورspris ترامے بن کریں اور ترامے بن کریں اور توجہ سے با تھے ب ذرا مجھے بتانا انشاءاللہ تعالی بہاول پر نے آج چھے سلا سنا دیا ہے اس حسیمت کے دن اب دنے جا چکے انشاءاللہ تو بہاول پر والوں ذرا یہ بھی بتا دو یہ بھی بتا دو کہ ان جالی ایسیلیوں میں بیٹھے رہی ہے اسطیفہ دے دیں ذرا آواز نہیں آئی مبارا بتاؤ جالی ایسیلیوں میں بیٹھے رہی ہے اسطیفہ دے دیں یاد رکھنا یاد رکھنا جس دن پی ڈی ایم نے اسطیفے دے دیئے اس دن اس حکومت کا کام انشاءاللہ تعالی تمام ہو جائے گا مجھے ایک بات ہے میں جہاں بھی جاتی ہوں میں جہاں بھی جاتی ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مریم بیلی مہنگائی نے ہمارا بیڑا غر کر دیا ہے مجھے احساس ہے مجھے ہندر دی ہے آپ کے ساتھ لیکن میری بات سنو مہنگائی اتنی بری طرح بڑھ گئی ہے کہ جو آتا نواز شریف کے دور میں پیٹیس روپے کلو تھا آج کتنے روپے کلو ہے آتا اسی نبی روپے کلو ہے اور جو چینی نواز شریف کے دور میں چینی باون روپے پچاس روپے کلو ہی آج کتنے روپے کلو ہے ایک سو بیس روپے کلو ہے اور بجلی اور گیسی قیمتیں ہر روز بڑھ رہی ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں میں یہ بھی بتا دوں کہ اعلان ہو چکا ہے آئے میپ نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں پچی سیزت بڑھانی پڑھیں گی مجھے ساتھ ہے کہ بہاون پر کے عوام اپنی روٹی پوری کریں اپنے بچوں کی پیسے پوری کریں اپنے بچوں کے کپڑوں کے پیسے دیں اپنے بگلی کے بیٹھیں اپنے گیس کے بیٹھیں یا اپنے دھنے پورے یا مریضوں کی دوائیوں کا بند پس کریں مجھے احساس ہے بہاون پر مالوں مجھے احساس ہے اور اسی لئے اور اسی لئے میں چاہتی ہوں اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ جل سے جل اس جالی مزیراعظم کو گھر دے جے اس نہ لائک مزیراعظم کو گھر دے جے جو دھائی تین سال بعد آتا کہتا ہے کہ سیاری کے بغیر کسی کو نہیں لانا چاہیے دھائی سال بعد ہاتھ کھڑے کر دیے کہ مجھے کام نہیں آتا ہے اور مرگی کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں اور مرگی کو چھوڑو میں اس ملک میں اب کوئی سبزی کھانے کے قابل بھی نہیں ہے معاشی دار کی قیمت دھائی سال رفی کلو ہے دھائی سال رفی کلو مجھے احساس ہے میرے بھاوپر کے بھائیوں بھائیوں بھزرگوں آپ کی بیٹی مریم نواز شریف کو آپ کا احساس ہے اور یہی احساس یہی احساس آج ہم سب کو کھینچ کر آپ کے پاس لے کر رہا ہے لیکن یاد لکھو یاد رکھنا بری مریم بھائیوں 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 شکریہ لیکن یاد رکھنا بہاوپر والوں پنجاب کو تانہ دیا جاتا تھا نہ کہ پنجاب ملک کے اخلاق کھڑا نہیں ہوتا جب تک دوسرے بھائی دوسرے سو میں یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک پنجاب کھڑا نہیں ہوگا اس ملک میں تبدیلی نگی آئی تو سن لو کہ نہ سن پنجاب کھڑا ہو گیا ہے بلکہ یہ پنجاب اپنے حقوق کو واپس لینے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور جانتے ہوا یہ بات جانتے ہوا کی جب پنجاب کھڑا ہو جاتا ہے تو کسی تانگے کام دیئے پکڑا تو یہ جو اتنا خوف ہے اتنا دل ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے اس سبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے سلکٹر بھی دیکھ رہے ہیں اور سلکٹر بھی دیکھ رہا ہے کہ پنجاب کے آم کھڑے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بولو پنجاب کے آم اپنا حصہ اپنا حق چھیننے کے لیے تیار ہو آپ کی جس ووٹ پر سلکٹر نے ڈاکہ ڈالا تھا وہ ووٹ واپس لینے کے لیے تیار ہو اس جالی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تیار ہو یہ تبدیلی کا نعرہ لگاتا تھا نا تو ذرا مجھے ہر بات پر ہاتھ اٹھا کر بتانا کہ کیا اس کو تبدیلی کہتے ہیں بتاؤ بتاؤ کہ کیا لوگوں کے گھروں میں چھوٹا لگ جائے یہ کیا ہو گیا بتاؤں بتاؤں نہ چل رہا بتاؤں تو مجھے بتاؤ کیا مہنگائی کے اس طوبال کو تبدیلی کہتے ہیں کیا نا لائکی اور نا اہلی کے سب اندر کو تبدیلی کہتے ہیں کیا بے اوزگائی کے اس سیاہ کو تبدیلی کہتے ہیں کیا کشمیر فروشی کو تبدیلی کہتے ہیں کیا کوئی مفاد فروشی کو تبدیلی کہتے ہیں کیا غریب کے چنے کی آنگ بجھا گئے کو تبدیلی کہتے ہیں کیا ستائیس ارب کی چار میٹرو اور ایک سو ستائیس ارب کی صرف ایک میٹرو جو جلدی کام اور جلدی نادر کو تبدیلی کہتے ہیں کیا ایک سو بیس روپے کلو چینی کو تبدیلی کہتے ہیں کیا مہی ترین بجھلی کو تبدیلی کہتے ہیں کیا مہی ترین گیس کو جو آتی ہی نہیں ہے اس کو تبدیلی کہتے ہیں کیا این جی پر ایک سو بائیس ارب کے ڈاکے کو تبدیلی کہتے ہیں کیا آتا چینی چوہے کو تبدیلی کہتے ہیں کیا آتا چینی ایلنجی مافیاس کو تبدیلی کہتے ہیں کیا تابداری کو تبدیلی کہتے ہیں کیا دوائیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کو تبدیلی کہتے ہیں کیا دوائیوں میں دھکے دیا کرنے والوں کو انام مات اور وزاعتے دینے کو تبدیلی کہتے ہیں کیا غریب کی جھونپڑی کو گرا دینے اور بنی گالا کے ایک رو پر پھیلے مہر کو ریگل رائز کرانے کو تبدیلی کہتے ہیں کیا لاکہ یونیت کو تبدیلی کہتے ہیں مجھے بہت افسر سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج میں نے دیکھا اسلام آباد میں کل رات کو بائیس سال کے ایک لڑکے کو جو امر کا ڈرائیگر تھا اور میند کر کے اپنے گھرگالوں کا پیٹ پالتا تھا اس کو پولیس نے سم نے سے گونیا مار کر مار دیا اور یقین کرو وہ طریقے انصاف کا ماننے والا تھا اس کے لیے کسی طریقے انصاف کو اور جالی نزیراعظم کو آباد اتھانے کی جرت نہیں ہوئی ہم آباد اتھانے اس بائیس سالہ بچے کو جس کو اسلام آباد کی سرکوں پر شہید کر دیا دیا کسی طرح کسی طرح بلوچستان میں آج آج کئی کان کن کان میں کولی کی کان میں کام کرنے والے کان کون آج شہید ہوئے ہیں کسی کی کان پر جھوئے نہیں میں یہ جانتی ہوں بتاؤ مجھے کیا اس بے حصت حکومت کو تبدیلی کہتے ہیں اور پھر اور پھر کہتا ہے اور پھر بار بار یہ بات کہتا ہے کہ خود جانتی ہے میں کرپ نہیں ہوں بار بار یہ کہتا ہے کہ خود جانتی ہے میں کرپ نہیں ہوں تم نے تم دو لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہو اور تین سو اقنال کا مہن چلاتے ہو جہاں تم نے درجنوں نوکر رکھے ہوئے یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے اور پھر بھی تم جانتے ہو کہ خود کہتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں میری بہن میری بہن جس کو علیمہ باجی کہتے ہیں اس نے کڑوں کا بلاد کا پیسہ وائی کر لیا لیکن یہ کہتا ہے کہ خود جانتی ہے میں کرپ نہیں ہوں گندم چینی اور ایل این جی پر ڈاکا گالا جیبے بھری لیکن خود جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں بیلین ٹی سرانی ہے وہ درخت پتہ نہیں کہا لگے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آرے ہیں لیکن خود جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں سکتائی سرک کی میٹرو کو یہ ایک سو سکتائی سرک کا بناتا ہے اور خود جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں مجھے اربوں پہ کی بیونی فنڈنگ ہوئی اسرائیل سے انڈیا سے فنڈنگ ہوئی جس کے اوپر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میں ساتھ بن کر بیٹھا ہوں اور اس کنکوائی کو آگے بڑھنے نہیں دیتا باہت پور باہت زیادہ بتانا کہ یہ جو ای سی پی کے اندر فورن فنڈنگ کا کیس ہے یہ اس کو آگے کیوں نہیں بڑھنے دیتا کیوں نہیں بڑھنے دیتا کیوں نہیں بڑھنے دیتا کیوں کی کیوں کی میں فور جانتی ہے میں کرپ نہیں ہوں غریب مریضوں کا خون نے چھوڑیا دبائی پانچ سو پیسر ملگی ہو گئی اور سارا پیسہ اس کی جیب میں گیا اس کی دوستوں کی جیب میں گیا لیکن فور جانتی ہے میں کرپ نہیں ہوں فور فور میں نے میں نے سنو یہ تابیدار خان کہتا ہے کہ میں نے کلور اور اردو روپے لوٹنے والے اپنے پیسے کو ناک سے بچایا ملک سے پرار کرایا لیکن فور جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں میں مالاً جب آپ کے اس دل کھنے نہیں دیتا کیونکہ فور جانتی ہے کہ میں کرپ نہیں ہوں سمجھ آرہی ہے نا مالاً 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 بات سونا بات سونا میں ایک ایند لگائے بہر میں ایک ایند لگائے بہر ایک ایند دو انتے نہیں ایک ایند لگائے بہر میں نے پاکستان کی تاریخ کے کرزیں دھنے کر دیئے لیکن فور جانتی ہے کہ میں ہاں غریب روتی کو ترس گیا نوجوان نوکری کو ترس گیا بچے اپنی فیسوں کو ترس گئے گھر والے اپنی گیس کے بجلی کے دل دینے کو ترس گئے اور فور جانتی ہے میں کرپ نہیں ہوں فور جانتی ہے فور جانتی ہے فور جانتی ہے اور فوج جی کہ کہ تم نے بڑی ایمانداری سے کرپشن کی ہے اور یہ دیکھو ایک منٹ یہ کون کھڑا ہے میں یہ کون کھڑا ہے شرف اللہ شرف اللہ شرف اللہ ایک لفا پھر ایک آغاز میں بتا دیں یہ کون کھڑا ہے یہ کھڑا ہے یہ کھڑا ہے نبود شریف کا اچھے نانا سنا اللہ یہ بھی جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ نانا سنا اللہ کے اوپر کیا کیس ڈالا تھا اور کل انٹرویو میں ویسے میں سنتی نہیں پڑتی ہوں کیونکہ اس کی باتیں میرے سے سن نہیں جاتی میں نے سنا کہہ کر کہ نانا سنا اللہ پر مان گیا کہ میں نے جھوٹا کیس بنایا تھا کہہ کر کہ میرے کیابنت میں بنا گیا تھا مجھے توڑی پتا تھا سچا اور جھوٹا ہے تو بہاول کو مولو رانا سنا اللہ کے سچے اور جھوٹے ہونے کا نہیں پتا تھا لیکن جنرل آسن سلیم باجوا کے اتنے بڑے بڑے سبوت نظر میں آتے ہیں پیزا پیزا مجھے توڑا مجھے توڑی پیزا لیکن میرے صاحب ملک کرو رانا سنا اللہ کو میں جھوٹے کیس میں پکڑ لیتا ہوں لیکن ناصر سلیم باجواہ کو خرموں کے سبت ہونے کے موجود میری حمد میں پڑتی کیونکہ بہت جانتی ہے کہ میں کرت نہیں ہوں تو چلے میں بہت وقت لے گیا اب میرے وزر مولانا فضل الرحمن صاحب نے آپ سے بات کریے تو ایک بات پڑتا ہوں ویسے ایک بات پڑتا ہوں اس حکومت سے نجات کیوں نے نہیں ہے میں قسم کھا کر کہتی ہوں اور آپ لوگ میرے سے زیادہ بڑی قسم کھا کر کہوں گے کہ پاکستان کی تحتر زیادہ تاریخ میں اتنی نالائک اتنی کرو اور اتنی نائحل حکومت پاکستان میں نزید دیکھتے ہیں تو بتا دو پاول پر ایک بات پھر بتا دو پنجاب اپنی جنگ لگنے کے لیے تیار ہے پنجاب اپنا چھینا ہوا ووٹ واپس لینے کو تیار ہے پنجاب دوسرے سنو کی جنگ لگنے کو تیار ہے پنجاب وفاق کی جنگ لگنے کو تیار ہے پنجاب پاکستان کو اس نائحل اور کرت آدمی سے نجات دینے کے لیے تیار ہے اور جب مریم نباش شریف آپ کو کوئی دیتی تو اس لگا بات کی لیے آپ مات چڑھا دیئے لگوں کے بیچوں کے اپنا حق چھیلوں کے زندہ باد بہاول پور زندہ باد میرا سوہ پنجاب زندہ باد نواز شریف شہباز شریف خمزہ شہباز اور میرے ساتھ مل کر آخر نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دے پاکستان با شکریہ